اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اپنے سینتی سو وارڈ سولر سسٹم کے ساتھ دو ڈیٹ ٹن کے ایسی فینز اور کچھ توسری امپلائنسز کیسے چلاتا ہوں جی ہاں میں آپ کو لائف پروف کے ساتھ ریزلٹس بھی دکھاؤں گا جہاں میرے دو انورٹر ایسیز چل رہی ہوں گے فینز چل رہی ہوں گے کچھ دوسری امپلائنسز چل رہی ہوں گی اور سیم ٹائم پہ ہم اپنے سولر انورٹر جو ہم نے لگایا ہے اس پہ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کا لوڈ اس وقت کتنا ہے کتنی چیزوں اس پہ چل رہی ہیں اور سیم ٹائم ہماری جو سولر سے انرجی جنریٹ ہو رہی ہے اس کی انپٹ وہ انورٹر پہ کتنی شو ہو رہی ہے تو یہ دونوں ہم دیکھیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ڈیٹ ٹن کے دو ایسی سنتی سو وارٹ سولر سسٹم پہ میں چلا رہا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں صرف آپ کو ریزلٹس دکھاؤں گا اپنے دو ایسیز کے ساتھ اپنے سولر سسٹم سنتی سو وارٹس کے اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل اپنے سولر سسٹم کی بارے میں بتاؤں گا کہ کتنے میں میں نے یہ سنتی سو وارٹس کا سسٹم لیا ہے کون کون سی ٹیکنیکس میں نے یوز کرتے ہوئے اس کو انسٹال کیا ہے اور کیوں میرا سسٹم دوسرے سولر سسٹم سے بہتر ہے میں نے ایسا کیا کیا ہے تو دوستو اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو بھی اس کی ہم نئی ویڈیو بنائیں اپڈیٹس بنائیں ڈیٹیل ویڈیو آپ دیکھیں اور ہو سکتا ہے اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ آپ نے سولر سسٹم اپنے پاس انسٹال کرنا ہے تو آئیے چلتے ہیں ابھی تو یہ دیکھتے ہیں میں آج آپ کو اپنے سولر سسٹم کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ اگر آپ نے اپنا سولر سسٹم لگانا ہے تو آپ کو کیا کیا چاہیے تو یہ ایک بہت چھوٹی سی ویڈیو ہوگی بہت ٹوک ویڈیو ہوگی میں اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ صرف آپ کو بتاؤں گا میں نے اپنے 1.5 ٹن کے دو اے سی آن کر دی ہیں دونوں انورٹر ہیں اور میرے پاس جو انورٹر لگا ہے وہ سولر انورٹر وہ 5 کلو وارٹس کے مطلب یہ ہے کہ تقریباً 5.5 کے بھی ایک ہے اور لیکن جو میرے پاس پلیٹس لگی نئی ہیں یہ سولر پینل کی یہ اگر ان کے اگر ہم وارٹس کو کاؤنٹ کریں تو یہ ٹوٹل 3.7 کی پلیٹس بنتی ہیں جس میں سے چار پلیٹس یہ لگی نئی ہیں اگر آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ چھت پہ ممپی پہ وہاں پہ بھی تین پلیٹس لگی نئی ہیں تو یہ ٹوٹل 3.75 کی جو ہے وہ میرے پاس کلو وارٹس کی پلیٹس ہیں اور اس وقت میرے دو انورٹر ایسی گری کے چل رہے ہیں اور آپ کو میں نے دیکھا رہا ہوں اب آپ کو یہ پہلے دکھا رہا ہوں اس وقت اس کا کمپریسر ہون ہے یہ ہاں پہلے میں آپ اس کی وائس آپ نے تکھا رہی ہوئی یہ دوسرا میں نے تر ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی گری کا ہی ہے اور اس کا ہاں پہلے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے بھی ایسا لگ رہا ہے ابھی ہم یہ 1.5 ٹن کے دو ایسی ہیں اور ابھی ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو انورٹر ہے سولر کا اس پہ ہمارے پاس لوڈ کتنے ہیں اور کتنی انرجی جنریٹ ہو رہی ہے اس سولر سسٹم سے تو یہ ہمارا انورٹر ہے اس پہ ابھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں 2.23 اس کا لوڈ ہے اور اس کی آوٹ پوٹ ہم چیک کر لیتے ہیں 1.99 یا 2.4 اس کی 2.14 2.2 اس کی آوٹ پوٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا جتنا لوڈ ہے اتنے ہی مجھے جو ہے وہ سولر کی انرجی مل رہی ہے سولر پاور کی مل رہی ہے اور اس وقت میں نے 1.5 ٹن کے دو انورٹر کے سی چل رہے ہیں میں نے ایک دفعہ کے انپورٹ اور آوٹ پوٹ جو سولر ہے اس کے بتائے تو یہاں دیکھ رہے ہیں 2.53 اس وقت لوڈ ہے مطلب 2.5 کلو وارٹ اور یہ آوٹ پوٹ آپ دیکھ رہے ہیں 2.25 تو تقریباً جتنی میری ضرورت جتنی میری لائٹ یوز ہو رہی ہے اتنی ہی مجھے سولر انرجی دے رہا ہے اور دو اے سی اس وقت میں چل رہے ہیں ہوپفولی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور آپ اسی طرح اپنا بھی سسٹم اگر پلان کر رہے ہیں تو اس طرح کی سیچویشن اس طرح کی ریزرٹس آپ کو ملیں گے اگر آپ کو کوئی پوشن ہے تو کومنٹ ایگیا میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں اپنی نالچ کے حساب سے اپنے جو میرے ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اللہ حافظ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو سولر سسٹم سے ریلیٹڈ اور دوسری ہون امپلائنسز کی انفرمیشن اور اپ ڈیٹس آتی رہے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب کے لیے اللہ حافظ موسیقی